بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم جیفان ازاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایف فور کے فارٹ میں فارٹ میں کیا چیز خراب ہوتی ہے ایف فور کیوں آتا ہے اور یہ کس چیز کا فارٹ ہوتا ہے یہ نہایت ہی آسان ہے اس کو آپ گھر پر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ صرف ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے بعد آپ یہ ویر خود کر سکتے ہیں ایف فور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس یو پی ایس میں ایف فور کا فارٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایف فور کا فارٹ ہمیشہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے جیسے کہ ابھی یونٹ چلا ہے تھوڑی دیر کے بعد تیس سیکنڈ کے بعد آتا ہے یہ ایف فور کا فارٹ آ رہا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ایف فور کس چیز کا ہو سکتا ہے یہ تو آپ کو اس یو پی ایس کے ساتھ جو بکلٹ ملتی ہے کاپی ملتی ہے اس کے اوپر فالٹ کوڈ لکھے ہوتے ہیں آپ جو بھی یہاں پر فالٹ آ رہا ہے اس کے مطلق آپ اس کاپی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا فالٹ کس چیز کا ہے تو یہ بیسیکلی فالٹ جو ایف فالٹ ہے یہ ہوتا ہے فین کا جب یوپی ایس کا فین کام نہ کر رہا ہو یا وہ اس کے آر پی ایم کم ہو جائے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہے ایف فالٹ دے گا یا اگر فین بالکل ہی نہیں چل رہا تو پھر بھی یہ ایف فالٹ دے گا ابھی میں نے اس یونٹ کو کھولا ہوا ہے اور یہ فین لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کے اس کو نکالنے کا نہایت یہ آسان طریقہ ہے اس کو نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ سیمپلی اس کو ایسے اوپر کی طرف کھینچیں گے تو یہ نکل آئے گا یہ نیچے ساکٹ بنی ہوئی جس کے اندر یہ لگا ہوتا ہے اس فین کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو چلا کر دکھاتے ہیں حالانکہ یہ فین چل رہا ہے لیکن پھر بھی فالٹ 4 دے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فین چل رہا ہے ٹھیک ہے ہی یہ فین آپ کو چلتا اور نظر آ رہا ہے لیکن یہ فین خراب ہے جس کی وجہ سے یہ F4 کا فالٹ دے رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس فین کو ریپلیس کر دیں گے ریپلیس کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں یہ ہمارا فالٹ کلیر ہوتا ہے یا نہیں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف یونٹ کو کھولنا ہے بورڈ کو آپ نے نہیں چھیڑنا بورڈ کو کچھ بھی نہیں کرنا یہ صرف ایک گریپ لگا ہوتا ہے گریپ کو آپ نے اتارنا ہے اور اس کو دوبارہ سے نیا جو پنکھا ہوگا وہ آپ نے لگا لینا ہے اگر آپ UPS کسی بھی کاریگار کے پاس لے کر جائیں گے وہ آپ سے ایک تو پنکھے کے پیسے بھی زیادہ لے گا اور دوسرے نمبر پہ وہ اپنی فیس بھی آپ سے چارج کرے گا اس لئے آپ اس کو گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں اب میں نے یہ دوسرا فین لگا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فین چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ فین چل رہا ہے اور یونٹ جو ہے بالکل ہوکے ہیں ابھی اس نے فارٹ 4 جو ہے وہ نہیں دیا تو یہ بسکلی فارٹ ہوتا ہے ہومیج UPS کا یا چائنا کا کوئی بھی UPS ہے اگر پرانا مارڈل ہوگا تو اس میں 0 فارٹ دے گا اگر نئے مارڈلز ہیں تو اس میں F4 فارٹ دے گا اگر پرانا مارڈل ہے تو وہ 0 فارٹ دے رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا فین چیک کر لیں اگر تو فین اس کا خراب ہے تو اس کو ریپلیس کریں گے تو آپ کا UPS جو ہے اوکی ہو جائے گا تو اس میں زیادہ ایشو والی بات نہیں ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی صرف آپ نے سمپلی یہاں پر چار نٹ لگے ہوتی ہیں یہاں پر چاروں نٹوں کو کھول کر آپ نے اس کے کور کو باہر نکال لینا ہے اور اس کے بعد فین کو جو آپ نے چینج کر دینا ہے یہ قریب جہاں سے آپ اتاریں گے وہیں پر آپ نے لگا دینا ہے اور یہ الٹا نہیں لگتا ہمیشہ یہ سیدھا ہی لگے گا الٹا اگر لگائیں گے تو یہ نہیں لگے گا اس کی فٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ یہ سیدھا ہی لگتا ہے تو فین آپ کو بارگیٹ سے تقریبا تین سو ساڑھے تین سو کا مل جاتا ہے اگر آپ کسی کارگیار کے پاس لے کر جاتے ہیں کسی ٹیکنیشن کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ سے تقریباً ہاتھ سو سے ہزار پیر لے گا زائر سی بات ہے اس نے آپ سے اپنی فیس بھی ساتھ میں لینی ہے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ کے پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے تو اس لیے مارکیٹ میں جانے سے پہلے ایسے چھوٹے موٹے جو فارٹ ہوتے ہیں آپ ان کو گھر پہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہی تھا آج کا فارٹ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضروری ظہار کیجئے گا اور اگر آپ کو کسی فارٹ کی سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فارٹ میں پرابلم ہے تو آپ میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ اسے میرا کانٹیکٹ نمبر لے کے کومنٹ سیکشن میں آپ ریکویسٹ کریں میں آپ کو نمبر دوں گا اور آپ کی پوری پوری رانمائی کروں گا تو اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ